بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم گھر کی بنی ہوئی سموسا پٹی رول پٹی جو ہے وہ آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں تو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کیپ نہ کیجئے گا انڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی بازار سے بڑھ کے اس طرح سے ساف ستری سموسا پٹی آپ ایزلی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بازار میں بھی آپ کو مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کو گھر میں بنانی آ جائے تو پھر آپ کے کافی سارے کام جو ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس کو بنا کے کمرشل ریسپی ہے یہ اس کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اور میں پیکنگ بھی آپ کو کرنا سکھاؤں گی کہ اگر آپ نے اس کو سیل کرنا ہو تو آپ کس طرح سے اس کو سیل کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے رول پٹی بھی وہ بھی کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے اس کو بھی اس طرح سے ہم شیٹس کیسے کٹیں گے اور کس طرح سے بنائیں گے کمپلیٹ گائیڈ ہے انشاءاللہ مس بلکل مت کیجئے گا اور اس کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والے نوٹفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پر مل جائیں بزار جیسی سموسوہ پٹی بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کے ضرورت ہے نوڈ ڈاؤن کر لیجئے گا میدہ چار کپ لیا ہے آئل آدھا کپ ہے نمک دو چمچ لیں گے یا حسبے ضرورت لیں گے نیم گرم پانی چاہیے ہوگا ہمیں صفیز زیرا ایک چائے کا چمچ چاہیے ہوگا تمام چیزوں کو آپ نے نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے چلیے یہ تمام چیزیں میں نے اپنے پاس رکھ لی ہیں اور نیم گرم پانی بھی میرے پاس موجود ہے اب ایک بڑا باول لے لیں تسلہ لے لیں یا پرات جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے اندر سب سے پہلے میدہ چار کپ شامل کر دیں گے اور اس کے اندر ہم نے کوکنگ آئل یا آپ گھی میلٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں زیرا اور نمک شامل کر دیا ہے ہم نے اس کے اندر کوئی بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا وغیرہ شامل نہیں ہوتا بہت اچھی طرح سے آپ نے میدے کے اندر تمام خوشک اجزاء اور آئل جو ہے مکس کرنا ہے اتنا اچھی طرح سے مکس کیجئے گا کہ یہ دیکھیں جب ہم اس کو بائنٹنگ کریں تو بہت اچھی طرح سے یہ بھربری سی ایک بائنٹنگ بننے لگ جائے اس کی اب نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ نے اس کو گونتے جانا ہے اور اس کا سخت قسم کا آپ نے آٹا گوند لینا ہے جتنا اچھا آپ کا سخت یہ آٹا گوند جائے گا اتنا ہی اچھے آپ کی جو ہیں رول پٹی اور سموسہ پٹی تیار ہوگی انشاءاللہ تو چلیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے گوند لینا ہے جس طرح عام گھر کا روٹی کا آٹا گوند جاتا ہے اس سے تھوڑا سا یہ سخت گوندتے ہیں اب میں اس کو دیکھیں اس طرح سے کچن سلاب کے اوپر اچھی طرح سے نیڈنگ کرلوں گی اس کو اچھی طرح سے مل لوں گی جتنا اچھا آپ اس کو گوند کے ملیں گے اتنی ہی آپ کی بریق جو ہے وہ پرتے بنیں گی انشاءاللہ سے چلیں بہت اچھی طرح سے اس طرح آپ نے پریس کر کر کے پورے جتنا بھی آٹا ہے اس کو گوند لینا ہے مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کہ آپ لوگ کس کس جگہ سے میری اس ریسپی کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جب آپ لوگ بھی یہ سموسہ پٹی اور رول پٹی بنائیں گے تو آپ کی بھی بہت اچھی بنیں گی چلیں یہ میں نے گوند لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اوئل لگا کے ہم نے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو تاکہ یہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو اب سٹیپ نمبر ٹو کی طرف آ جاتے ہیں تو چلیے اب ہم نے پورا آٹا جتنا بھی ہے اس کو سارے کو اس طرح سے رول کر لینا ہے ایک گول جو ہے آپ نے اس طرح سے اس کو رول کر کے تو اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے پیڑے بنا لینے ہیں پیڑے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جب روٹیاں مریں گی تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی پیڑے بنانے میں اس طرح کٹنگ کر کر کے آپ ایک جیسے مقدار میں کاٹتے جائیے اور ان کو پیڑوں کو بنا کے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے چلیں یہ ہم نے پورشنز بنا لیے ہیں اور ان کے ہم نے اس طرح سے پیڑے بنا کے خوشکا لگا لگا کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیڑے بنا لینے ہیں جتنے بھی آپ سے آسانی سے ہنڈل ہوں گے آپ اتنے اس کے پیڑے بنا کے اور اس کی روٹیاں بنائیے گا اتنی ہی پرتے بنائیے گا اس طرح سے کنارے جو ہیں ان کو بھاریک کرنا ہے آپ نے میں بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے آپ کے لئے اس لئے ویڈیو بنا کے لے کیا ہوں تاکہ جب آپ لوگ بھی گھر میں بنائیں تو آپ کی بھی یہ بہت اچھی ہے آپ کی روٹیاں بنیں میں اس طرح سے تھوڑا سا خوشکا جو ہے وہ سلاپ پر ڈال کے تو اس کے اوپر روٹیاں کو بیلتی جاؤں گی اور تمام روٹیاں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہم بیل لیں گے چلیے اب سٹپ نمبر 3 ہے کہ تمام روٹیاں جو ہم نے بیل لیں ہیں ان کے اوپر آپ نے اس طرح سے آئل برش کرتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر تھوڑا سا خوشکا ڈالنا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر روٹیاں کو بہت احتیاط سے آپ نے اس طرح لیرنگ کرتے جانا ہے برش سے آپ نے آئل کو اوپر پھیلا دنا ہے اس کی بھی مٹرک جو ہے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح سے آپ نے کیوں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا خوشکا اوپر لازمی آپ نے ڈالنا ہے اور روٹیوں کی جو پرتیں ہیں اوپر سے ڈالتے جائیے گا آپ سے جتنی آسانی سے ہینڈل ہوں گی آپ تین یا چار جتنی بھی پرتیں لگا سکتے ہیں آسانی سے بس لگا لیجئے گا اور اوپر اس طرح سے آئل لگا کر اور تھوڑا سا خوشکا لگایا اور اپنی روٹی جو ہے اس کے اوپر ڈالتے جائیے گا عام طور پر جب گھر میں بنائی جاتی ہیں اس طرح سے سموسا پٹی یا رول پٹی تو کوشش کریں کہ چار چار کی تہہ لگا لیں وہ آپ کو بہت آسانی رہے گی بہت حد ہے اگر آپ کے پاس بڑا توا ہے تو پھر آپ پانچ کی بھی تیعہ لگا سکتے ہیں میں نے چار چار کی تقریباً تیعہ لگائی ہے اور ایک بڑی ساری روٹی اس طرح سے آپ نے بیل کے اب آپ نے اس کو لے آنا ہے تبے پر اور توا آپ نے کر لینا ہے پری ہیٹ توا آپ کا بڑے سائز کا ہونا چاہیے جتنے سائز کا آپ کا توا ہوگا بس اتنے سائز کی روٹی بنائیے گا بہت بڑی روٹی نہ بنائیے گا تاکہ توا سے باہر نہ جائے یہ دیکھیں یہ بڑا توا ہے اس کے اوپر سے ہم نے روٹی ڈال دی ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے راؤنڈ گھوماتے جانا ہے یہ کمرشل طریقہ ہے اس طرح سے جو کنارے ہوتے ہیں روٹی اپنے کنارے چھوڑتی جاتی ہے اور بہت آسانی سے جو ہیں پرتیں وہ کھلتی جاتی ہیں جو ہم نے اندر گھی لگایا تھا یا آئل لگایا تھا اور اوپر سے جو اس کے خوشکہ ڈالا تھا اس سے ایک ایک جو پرت ہے وہ انشاءاللہ سے علیدہ ہو جائے گی یہ ایک سائیڈ سے ہم نے کر لیا ہے اس کو اب ہم دوسری سائیڈ بھی اس کی اس طرح سے ہی ٹرن کر کے تو کر رہے ہیں یہ بہت آسان اور بہت ایزی ریسپی ہے اور یہ بہت کرسپی اور زبردست قسم کے انشاءاللہ آپ کے سموسہ رولپٹی بنیں گی فیکٹریوں میں یا کمرشل ریسپی میں جب اس کو بنا جاتا ہے تو بہت بڑے بڑے طوے ہوتے ہیں جس کے اوپر اس کو بنا جاتا ہے چلیں ہم نے صرف چار کی تیہ ہی لگائی تھی یہ سٹیپ نمبر فائیو آگیا جس میں ہم نے ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے تھنڈا ہونے کا اور پھر آپ نے اس طرح سے ان کی لیئرز اتارتے جانا ہے اب دیکھیں الحمدللہ دیکھیں کتنی خوبصورت بریق جو ہیں اس کی لیئرز اتری ہیں کنارے تھوڑے تھوڑے سے اگر پھٹ بھی جائیں گے تو آپ نے یہ گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی کیونکہ جب ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے تو انشاءاللہ سے سارے جو کنارے ہیں وہ کور ہو جائیں گے دیکھیں جس جس سائٹ سے آسانی سے اترتی جاری ہے بس اس طرح اتار کے تو اس کو ایک سائٹ پر رکھتے جائیے تمام کے تمام ہم اس طرح سے ہی ساری روٹیاں جو ہیں ان کو بیل لیں گے اور یہ آپ کے سامنے میں ان کی پرتیں کھول رہی ہوں دیکھ رہیں الحمدللہ ایک ایک پرت اتنی بریق بنی ہے بہت بریقی سے اور بہت صاف ستھری آپ کی جو ہے یہ سموسہ پٹی انشاءاللہ اس سے تیار ہوگی بس یہ اس طرح کنارے جو پکڑ پکڑ کے آپ نے ساری ان کی لیئرز جو ہیں وہ اتار لینی ہے اب یہ آپ کے سامنے ہیں ساری کی ساری لیئرز تو ان کو ایک جگہ پہ اب کٹھا کر دیتے ہیں اب آپ نے اس کی جو کٹنگ کرنی ہے رول بنانے ہیں یا سموسے بنانے ہیں جو بھی آپ نے بنانے ہیں تو یہ لاسٹ فائنل سٹیپ ہے جس میں یہ دیکھیں میں نے ایک فٹا لے لیا ہے اور اس سے میں اس کے سموسہ پٹی کے لیے کٹنگ کرنے لگی ہوں تو میں مجرین کر رہی ہوں کنارے جو ہیں وہ اس کو ہم الہدہ کر دیں گے یہ کنارے جو ہیں یہ آپ کے بہت ہی کام آئیں گے ان سے پاپڑی چاٹ وغیرہ یا دہی بھلوں کی جو پاپڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں تو چلیں جتنے چوڑے جتنے لمبے آپ کو سموسہ پٹی کے لیے چاہیے آپ کو ان کی لیندھ بس اس صاحب سے کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں الہمدللہ الہدہ الہدہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت ان کے بہترین ہماری یہ لیئرز بن گئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں گے اور جو باقی کنارے ہیں تھوڑے تھوڑے سے رہ گئے ان کو بھی ہم بلکل کنارے پہ جا کے کٹنگ کر لیں گے تو یہ آپ کی بہترین قسم کی جو ہے گھر میں ساف ستری سموسہ پٹی تیار ہو گئی ہے آپ نے بس کٹنگ کرتے ہوئے جو فالتوکے ہیں ان کو بھی بلکل بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ان کو بھی سنبھال کے رکھ لیجئے گا ایک شوپر وغیرہ میں ڈال کے رکھ لیں آپ کے بہت کام آئے گا یہ دیکھ لیں الحمدللہ سارے کے ساری ہماری اس طرح سے سموسہ پٹی بن گئی ہے اب میں آپ کو اس کی دیکھیں فائنل لکھ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے نہ جلی ہیں نہ خراب ہوئی ہیں تھوڑے تھوڑے سے ان کے اوپر نشانات اسی طرح سے ہوتے ہیں کمرشل بھی آپ لینے جائیں گے تو ان کے بھی اسی طرح سے نشان ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ نے اوورکک نہیں کرنا ہوتا اس کی بیسک ٹپ اس کو بنانے کی یہ ہے کہ آپ نے توے کو پری ہیٹ کر لینا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر روٹی ڈالنی ہے اگر تھنڈے توے پر روٹی ڈالیں گے تو آپ کی پرتے نہیں کھلیں گی اور اگر بہت زیادہ ہائی فلیم پر کریں گے تو پھر بھی آپ کی روٹی جو ہے وہ جل جائے گی یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ پر کمرشل پڑی ہیں اور ایک سائیڈ پر ہماری گھر کی ہومیٹ جو ہے رول پٹی اور سموسا پٹی پڑی ہے تو یہ ساری آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے گھر میں بھی بہت آسانی سے یہ رول پٹی اور سموسا پٹی جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے اگر آپ لوگ اس کو کمرشل ریسپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے اس کو گھر میں پیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی نرم سوفٹ اور بہترین ہماری جو ہے رول پٹی تیار ہوئی ہے اور اسی طرح سموسا پٹی بھی اب یہ دیکھیں اب آپ کوئی بھی اس طرح سے کوئی پیپر لے لیں یا بٹر پیپر اگر آپ کے پاس ہے جو چیز بھی ہے آپ کو نیٹ ساف سترا کاغذ آپ کے پاس میسر ہے وہ آپ لے لیں اور اس میں اس طرح سے آپ نے اس کا سائز کاٹ لینا ہے سموسا پٹی کا یا رول پٹی کا جو بھی آپ نے اپنے ساف سے کاتا ہوا ہے آپ نے بنایا ہوا ہے اس کا سائز لے لیں میرے پاس ابھی یہ پیپر تھا وائٹ کلر کا تو اس کے میں نے کٹنگ اس طرح سے کار دی ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں نے کتنا سائز کا اس کو پیک کرنا ہے آپ اگر کمرشل لیول پر اس کو بنانا چاہیں تو بازار میں بہت اچھی طرح خاکی لفافے بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ گتے وغیرہ بھی مل جاتے ہیں آپ ان کے اوپر اپنا نام چھپوا کے تو ان کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور کمرشل طریقے سے آپ ان کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ہم دراصل گھر میں بنا رہے ہیں تو میں صرف ایک آئیڈیا دے رہی ہوں آپ کو کہ آپ اس طرح سے ان کو کاٹ کے تو آپ ان کو بنا سکتے ہیں جب آپ بازار سے لیتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیچے گتہ لگا ہوتا ہے اور ایک کاغذ لگا ہوتا ہے خاکی کاغذ یا کچھ بھی تو اس کے اوپر انہوں نے اس طرح سے پروپر رول پٹی سموسہ پٹی رکھی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم بازار سے لینے جاتے ہیں تو ان کی بالکل جو شیپ ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی اسی طرح سے آپ ان کو جب فریزر میں بھی رکھیں گے یا فریج میں بھی تو پھر ان کی شیپ جو ہے وہ خراب نہیں ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں بس پہلے آپ نے مجرنگ کر لینی ہے کہ آپ نے کتنے سائز کی سموسہ پٹی یا رول پٹی بنائی ہے بس یہ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے ایک اگزیمپل کے طور پر بنا رہی ہوں میں بھی کوئی کمرشل ریسیپی نہیں بناتی یا میں سیل آؤٹ نہیں کرتی لیکن میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں کہ اس طرح سے جب آپ ان کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی اس طرح سے یہ دیکھیں پرفیکٹ ایک ہم نے پروپر ایک بنا لیا ہے ایک آپ اس کو بندل بنا لیں یا پیکٹ جس طرح بھی آپ رکھنا چاہیں اب ایک شاپنگ بیگ لے لیں یا آج کل جو شیٹس مل جاتی ہیں ان کے اندر آپ ان کو فولڈ کر کے تو رکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ابھی بریڈ کا ایک شاپر تھا تو میں اسی کے اوپر ہی ابھی آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ اس کو سیف کیسے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو فریزر میں بھی رکھیں گے تو یہ فریزر میں بھی بالکل ایسی طرح اپنی شیپ میں رہیں گی یہ دیکھیں بس یہاں سے میں فولڈ کر کے ان کو ٹیپیں لگا دیتی ہوں تو آپ چاہیں تو آپ بھی اسی طرح سے اس کو بنا کے یہ دیکھیں سموسا پٹی بھی ہم نے تیار کر لی اور رول پٹی بھی تو مجھے امید ہے آپ کو آج بڑی تفصیل سے میں نے سموسا پٹی اور رول پٹی کی جو ریسپی سکھائی ہے اسی طرح سے آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو کمرشل سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں میں ان کو بنا کے تو فریزر میں سیف کر دیتی ہوں رمضان مبارک کے لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو سموسا اور رول کی ریسپیز بنانی اسی سے سکھائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آج کی آپ کو یہ رول پٹی اور سموسا پٹی کی ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ